ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو فریدی ٹی وی دوستو ہمارے ذہن میں روزانہ کئی سوالات آتے ہیں جن کے جواب ڈونڈنے کی ہم کوشش نہیں کرتے پیزا اگر گول ہوتا ہے تو اس کا باکس سکور کیوں ہوتا ہے فروی کے مہینے میں اٹھائیس دن کیوں ہوتے ہیں چپس کا پیکٹ ہمیشہ آدھا ہی کیوں بھرا ہوتا ہے ایسے ہی کچھ انٹرسٹنگ سوالات کے جوابات آپ کو میں آج کس ویڈیو میں دوں گا دوستو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ چونٹیاں کھانا لے کر ہمیشہ ایک سیدھی لائن میں کیسے اور کیوں چلتی ہیں دوستو جبکہ چونٹیاں اپنے ساتھ کھانا اٹھا کر لے جا رہی ہوتی ہے تو یہ اپنے ساتھ ساتھ ایک کیمیکل گراتی ہو جاتی ہے اس کیمیکل کو فیرامونز کہتے ہیں آپ اللہ کی قدرت دیکھیں اس کیمیکل کی سمیل کی وجہ سے دوسری چونٹیاں کو بھی اس کھانے تک پہنچنے میں مدد مل جاتی ہے اور پھر یہ تمام چونٹیاں بھی اسی طرح اپنے پیچھے یہ کیمیکل چھوڑتی ہوئی چلتی جاتی ہیں یوں ساری چونٹیاں ایک سیدھی لائن میں کھانا لے کر چلی جاتی ہیں اور واپس اپنی کولونیز تک پہنچ جاتی ہیں نمبر دو دوستو آپ سب نے کبھی نہ کبھی سوچا ہوگا کہ پیزا اگر گول ہوتا ہے تو اس کا باکس چکور کیوں ہوتا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سکویر باکس صرف ایک کارڈ بورڈ شیٹ سے بن جاتا ہے لیکن گول باکس کو بنانے کے لئے ہمیں کئی کارڈ بورڈ شیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ان شیٹ کو گول کرنے کے لئے انہیں ایک مشین میں سے گزارنا پڑتا ہے جس پر ایکسٹرا پیسے خرچ ہو جاتے ہیں یعنی سکویر باکس بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے علاوہ جب گول پیزا ایک سکویر باکس میں رکھا جائے تو اس کے آس پاس کافی جگہ بس جاتی ہے جس سے پیزا کو اٹھانے میں آسانی ہوتی ہے اس لئے پیزا ہمیشہ چکوڑ ڈبوں میں ہی ہوتا ہے نمبر تین دوستو نمبر تین پہ آتے ہیں ایسے سوال کی طرف جو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ چپس کے اتنے بڑے پیکٹ میں اتنی ساری ہوا کیوں بری ہوتی ہے یعنی پیکٹ اتنا بڑا اور چپس تھوڑے سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کمپنی صرف پیکٹ کو بڑا دکھانے کے لئے ایسا کرتی ہے لیکن یہ بات نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جب کسی کھانے میں موجود فیٹس اور آئلز خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے اس کو رنسیڈیٹی کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ سڑا ہوا کھانا آپ کو بیمار کر سکتا ہے اب ایک چپس کا پیکٹ بھی اسی کی ایک مثال ہے چپس میں فیٹس اور آئلز ہوتے ہیں جو خراب ہو سکتے ہیں اس لئے چپس کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے پیکٹ میں نائٹروجن گیس بھری جاتی ہے فیٹس اور آئل والی چیزوں کے لئے مضرح صحت بھی نہیں ہے اس لئے چپس کا پیکٹ آدھا خالی رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں نائٹروجن گیس بھری جائے اور چپس خراب ہونے سے بچ سکیں نمبر چار دوستو فروری کے مہینے میں اٹھائیس دن ہی کیوں ہوتے ہیں یہ کہانی اصل میں کئی سو سال پرانی ہے ایک رومن بادشاہ ہوتا تھا جس کا نام نومہ تھا اسی بادشاہ نے بارہ مہینوں کے سال کا ایک کلنڈر بنایا تھا اس میں سال کے تین سو پچپن دن رکھے گئے تھے یہ کلنڈر مارس سے شروع ہوتا تھا اور فروری پر ختم ہوتا تھا یعنی دسمبر کی بجائے فروری آخری مہینہ تھا پھر اس نے تین سو پچپن دنوں کو پورا کرنے کے لئے مختلف مہینوں کے دن مقرر کر دیئے اب آخری مہینہ فروری کا تھا اور دن صرف اٹھائیس بجے تھے اس لئے آٹومیٹیکلی فروری میں اٹھائیس دن رکھنا پڑے تاکہ اس کلنڈر میں سال کے تین سو پچپن دن پورے کیا جا سکیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ ہماری زمین تو سورج کے گرد گھومنے میں تین سو پچپن کی بجائے تین سو پینسٹ اشاریہ چوبیس دن لیتی ہے تو پھر تین سو پچپن دنوں کے اس کلنڈر کو تبدیل کیا گیا لیکن فروری کے اٹھائیس دنوں کو چھڑا نہیں گیا اور اس لئے فروری کے مہینے میں صرف اٹھائیس دن ہی ہوتے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ چار سال بعد فروری انتیس دن کا کیوں ہو جاتا ہے وہ اس لئے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری زمین سورج کے گرد تین سو پینسٹ اشاریہ چوبیس دنوں میں گھومتی ہے تو یہ پوائنٹ چوبیس دن جو بج جاتے ہیں انہیں چار سال کے بعد ایک دن بنا کر فروری کے مہینے میں ڈال دیا جاتا ہے نمبر پانچ دوستو کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی ہم خود کو ٹکل یعنی گدگدی کریں تو ہمیں حسین نہیں آتی لیکن جب کچھ دوسرا گدگدی کرے تو فوراں آ جاتی ہے اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کچھ دوسرا آپ کو گدگدی یعنی ٹکل کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا دماغ آپ کو اپنا دفاع کرنے کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے یعنی آپ کی بوڈی کو ڈیفینڈ کرنے کا کہتا ہے اور آپ کا ریاکشن ہسی کی صورت میں آتا ہے اور آپ ہسنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ خود کو خود سے گدگدی کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کی مومنٹ ہمارا دماغ پہلے ہی جان لیتا ہے تب ہی آپ کی بوڈی کو کوئی سرپرائز نہیں مل پاتا تب آپ کو آپ کا دماغ اپنا دفاع کرنے کے لئے نہیں کہتا اس لئے آپ کو خود سے گدگدی کرنے سے حسین نہیں آتی نمبر چھے بہت سے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ لفٹ میں شیشے کیوں لگا جاتے ہیں یہ اس لئے نہیں ہوتے کہ آپ اپنے بال یا میک اپ اگرہ ٹھیک کر سکیں دراصل یہ شیشے آپ کی توجہ ہٹانے کے لئے لفٹ میں لگائے جاتے ہیں جب لفٹ سے جات ہوئی تھی تو لوگوں کو ان سے اوپر جاتے وقت ڈھر لگتا تھا اور بے چینی سی محسوس ہوتی تھی لوگوں کو اتنی چھوٹی سی جگہ سے اوپر جاتے ہوئے چکر آنے لگتے تھے اس کا حال ایسے ٹوڑا گیا کہ لفٹ میں شیشے لگا دئیے گئے اس سے لفٹ بڑی اور کھلی نظر آتی ہے اور لوگوں کو چکر بھی نہیں آتے یعنی یہ آپ کے ذہن کو ڈسٹرائے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس لئے شیشوں کو لفٹ میں لگانا شروع کیا گیا تھا دوستو اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسا کوئی سوال ہے تو اسے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے فریدی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ایسے ویڈیوز ملتی رہیں